مومن و مقتل زہرا کی یہ روداد سنو کی ہے امت نے مصیبت میں جو بے داد سنو مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو اس کو رو لو جسے اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا آکے امت نے جسے واپ کا پرسانہ دیا باپ کے غم میں تھی غم گین نبی کی بے کی غش پا غش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کی علی روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی خشکنا قبر پیمبر کی ہوئی تھی میٹی شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آکھر آگ درواز پا امت نے لگائی آکھر آگ درواز پا امت نے لگائی آکھر آئے بولی درواز کے پیچھے سے یہ آکھر زہرا کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ عقل بابا سے میں فریاد کروں گی للہ ہم ستائے ہوں کو اور ستاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو ایک لئی بولا کہ حیدر کو نکالو باہر برنا جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر سن کے رونے لگی یہ بات نبی کی دکھ تر لات درواز پا ایک ماری لئینیں بڑھ کر آ کے پہل اوپا آ کے پہل اوپا وہ جلتا ہوا دروازہ گرا بیچ میں تھی درو دیوار کے ہائے زہرا جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمہ گزرے اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے شور کرتے ہوئے گھر میں جلائیاں پہنچے دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے در کو امہ سے ہٹاتی ہے پریشان زینہ ہے مدینے میں بھی یہ شاہ میں غریبہ زینہ ہے مدینے میں بھی یہ شاہ میں غریبہ زینہ تھی بہت سابرا پر ڈنتے نبی چیخ اٹھی کیل جلتے ہوئے دروازے کی پہلوں میں لگی قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلی ارش تھررہ نے لگا زہرا کی یوں گود اجڑی تھام لو آ کے تھام لو آ کے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا خوائے فیضہ میرا بچہ میرا محسن